رام رحیم کو جب لائے جا رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے جانکیوں میں سے کھڑے ہو کر کے تو بڑے عتاش نراش اور چہرے پہ اداسی تھی مو لٹکا ہوا تھا اور ان کو جیسے ہی بند کیا گیا کیونکہ ہماری آمنے سامنے سیل تھی دونوں ہم آئی سکیورٹی میں تھے وہ اپروال سیل میں تھے تو جمین پہ ہی بیٹھ گیا آ کر کے اور کہنے لگے کی میں پنجابی میں بول رہے تھے کی ہی ربہ میں کی کیتہ ہے میرا کی قصورے کیا ہو گیا ہے اس پرکار کی باتیں جو انہوں نے بربرا رہے تھے اور رات کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ رات کو بھی لگاتار بربرا ہی رہے تھے سو نہیں پائے کیونکہ اتنا بہت رات چی تھاٹ بار جینے والا ویکتی اور جب ان کو جیل میں لائے گیا جیل تو ایک نرک کے جیسی ہوتی ہے تو نرک میں ایسا جو سورک سے آنے والا ویکتی نرک میں آپ نے آپ کو ٹھیک سے ایڈجسٹ کر نہیں پاتا اور جیل پرشاہشن نے کوئی بھی سویدہ جیسی کی ہفوائیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسی لگا دیا وہاں پر گدے ڈال دیے اور بہت ساری سویدہیں بابا کو دے دی ایسا کچھ نہیں ہے دو کالے کمبل ان کو ملے ہیں ایک دری بچھانے کے لیے ملی ہے اور ایک سیل میں ان کو بند کیا گیا ایک پنکھا ملائے صرف اور پنکھا بھی جب تک چلے گا چلے اور بند ہو جائے گا تو مچھر بہت زیادہ وہاں پر تو کوئی ان کو ایسا ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا اور کھانے کے لیے ان کو جیل منول کے مطابق ان کو چائے دی گئی صبح اور دودھ دیا گیا دھائی سو ایمل دودھ ملتا ہے تو انہوں نے نہ چائے پی نہ دودھ پیا پھر اس کے بعد اس نے پانی کے لیے بولا تو بسلیری کا پانی ان کو دیا گیا اور پانی بھی بسلیری کا جو آیا ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا ان کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹیں گے کہ وہاں کینٹین ہے جیل میں کینٹین سے جو نام کچھ بھی لے سکتے بائیومیٹرک سیسٹم میں انگوٹھا لگا کر کے ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہاں جیل پر ششن بدھائی کا پاتر ہے کہ کسی پرکار کی وی آئی پی ٹریٹمنٹ بابا کو نہیں دی گئی بابا کو بلکل ایک سادھان قیدی کی طرح جو ہے اپنے دن بیتانے پڑیں گے پھر چھبیس طریق کو تھوڑا بہت جو نے بابا گھوما جیل اپنے ہی اس میں سیکیورٹی سیل میں اور کیپری اور ٹی شیٹ انہوں نے ڈال لکھی تھی اور تھوڑا تا گھوم کے پھر بیٹھ گیا پھر بار بڑا بڑا رہا تھا چلا رہا تھا تو اس کے بعد پھر ستائیس کو بھی کہنے لگا کہ مجھے درد ہے مجھے پیٹھ میں درد ہے میرے پیٹھ میں درد ہے میرے پیٹھ میں درد ہے اور کہنے لگا بھئی ہنی پریت ہے میری بیٹی اس کو بلاؤ وہ مجھے دوائی دے گی میری دیکھ بال کرے گی تو ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ڈاکٹر کی ٹیم نے دیکھا کہ سارا جانچ کیا تو کوئی بیماری ان کو نہیں تھی